موسیقی 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 بہت شکریہ جو آپ نے آج اس اہم موضوع پر ہمیں مدل کیا ہے اور یہ بہت ہی اہم لائیو سٹاک ہمارے ملک کے لیے اہم چیز ہے بیسکلی دیکھیں جی پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ایگری کلچر ہے اب ایگری کلچر کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں ایک کراپ آ جاتا ہے دوسرا لائیو سٹاک آ جاتا ہے کراپ میں فصل کی کاشت ہوتی ہے لائیو سٹاک میں جانور ہوتے ہیں دودھ دینے والے اس میں گائے ہیں بینسیں ہیں قربانی کے جانور ہیں نسل کشی کے لیے جو جانور استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم لائیو سٹاک کہتے ہیں لائیو سٹاک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام کسان اپنے گھر میں اپنے فارم پہ جانوروں کو رکھے اور وہ جانور جو دودھ دینے میں اچھے ہوں ان سے وہ پیداوار لے اپنا منافع کمائے ہیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچے ہیں اس کے بعد جانوروں کا گوشت ہم روز کھاتے ہیں تو یہ اللہ کی ایک قدرت ہے نعمت ہے اور ایک پہترین کاروبار ہے حلال کاروبار ہے جس میں سو فیصد منافع کوئی نقصان نہیں ہے کوئی لاس نہیں ہے حلال کاروبار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو مقتصر یہ کہ اس کو ہم لائیو سٹاک کہتے ہیں جانوروں کی جو میکنزم ہے بہبود ہے اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بتائیں اس کی کیا اہمیت ہے جانوروں کی جو میکنزم ہے یہاں آپ اس کو آسان اردو میں یہ کہہ دیں کہ ان کی اچھی بہبود کے لئے اچھی تربیت اچھی دیکھ بال کے لئے اس میں چار پانچ چیزیں آ جاتی ہیں صحیح پہلی بار تو یہ ہے کہ فارمر کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کو صحت مند رکھے صحیح جانور اگر آپ کا صحت مند رہے گا تو وہ لانگ لاسٹنگ چلے گا اس کی دودھ کی پیداوار اچھی ہوگی اس کے گوشت کا وزن بھی بڑے گا اور فارمر اسے فائدہ لے گا منافق کمائے گا ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ کہ جب ایک فارمر ہمارا جانور لیتا ہے اس کی ویکسینیشن ضروری ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے نا ویکسین وہ چیزیں جو بیماریوں سے بچا رکھتی ہے بلکل ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کو ماحول اچھا دینا ہے ماحول سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو بہن سے وہ دریا کا جانور ہے صحیح ٹھیک ہے اس کو جتنا آپ کھلا میدان دیں گے اتنا وہ اچھا صحت مند رہے گا اس کی ایکسرسائز بھی بہتر رہے گی اور وہ میں نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں میرا بھی جانا ہوا ہے تو میں آپ میں جو بات کیا بہنسوں کی تو ان کو پانی میں میں ایکسر دیکھا ہے اسی وجہ سے وہ ان کو پانی میں رکھتے ہیں سربیوں گرمیوں آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ چوبیس گھنٹے وہ پانی میں ہوتی ہیں کیوں پانی میں اس سے خدرت ہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دریا کا جانور ٹھیک بہنس کو دریا کا جانور جی تو ایک تو یہ ایسا ماحول دینا چاہیے کہ اس کو اتنا میدان ہو کہ وہ چل پھٹ سکے صحیح صحیح بیٹھ سکے ایکسرسائز ہو سکے اس کی صحیح اس سے وہ جانور کی صحیحت اچھی رہتی ہے اس کی ایمینٹی بھی بڑھتی ہے اور بیماریوں کے خلاف وہ مقابلہ بھی کر سکتی ہے چاہے وہ بہنس ہو چاہے وہ گائے ہو صحیح صحیح جانور کی خوراک اچھی ہو اچھی ہو صحیح صحیح فارمر کو یہ چاہیے کہ اچھی خوراک اپنے جانور کو دے اس کو اچھا ماحول پروائیڈ کرے صفائی کے ساتھ جہاں پہ بھینس چوتے ہیں چوائی کرتے ہیں ملکنگ لیتے ہیں اس جگہ کا صاف ہونا یہ ایک ماحول ہے اس کی فلاہ و بیبوت کے لئے جانور کی کے لئے ماحول ہے کہ وہ اس ماحول میں آئے گی تو وہ بہت زیادہ لمبا ٹائم چلے گی بہت زیادہ لمبا ٹائم دودھ دے گی جس سے فارمر فائدہ اٹھاتا ہے منافع کماتا ہے اور آگے اس کے بعد پھر جو ہے آگے بڑھتا جاتا ہے اسی سے جوڑا ایک اور ہی سوال ہے کہ ان کی صحت جانوروں کی صحت اور تندرستی کو کیونکہ آپ نے ابھی بتایا جو پوائنٹس آپ نے دیئے ہیں تو صحت ان کی صحت کیلئے ان کا جو چارہ ہے یا فیڈ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے جس سے وہ صحت مند ہو تندرستی ہو ان کو یقین ہی بنایا جا سکے پہلی بات تو یہ کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جب بھی ہمارا کسان بھائی یا ہمارا فارمر خریدار ہی کرتا ہے صحیح تو سیلیکشن جو ہوتی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اچھی سے مراد یہ کہ جانورت صحت مند ہو بریڈ یہ بات ہے بریڈ تو ایک الگ چیز ہے جانورت صحت مند ہو اس میں کوئی ڈیزیز اس میں کوئی ایب نارملٹی نہ ہو بلکل پہلی بات ٹھیک ہے یہ تندرستی کی حوالے سے بات ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ جب بھی جانور کو خریدا جاتا ہے تو فور ان ویکسینیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب جانور اس فارمر کے فارم پہ آتا ہے تو کم از کم دس سے پندرہ دن اس کو کورنٹین کرنا چاہیے جانور الگ رکھنا چاہیے دیگر جانوروں سے الگ رکھنا چاہیے خدا نہ خاصتہ کیونکہ نیا جانور ہے ٹرانسپورٹ ہو کے آتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو پندرہ دن دس دن اگر آپ الگ رکھو گے تو اس میں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایشو پرابلم ہوگا بیماری کا ڈیزیز کا تو وہ باہنکل آئے گا پہلے اس کا علاج ہوگا اس کے بعد وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ آتا ہے اس دوسرے جانوروں بھی متاثر نہیں ہوں گئے ٹھیک ہے ٹھیک تیسری بات یہ ہے کہ فارم پہ پانی کی اویلبلٹی بہت ضروری ہے صحیح پانی جو ہے نا وہ اہم کردار ہے جانوروں کی صحت کے لیے ضرورت کی پیداوار کے لیے تو اس کا ہونا لازم ہے اور جس جگہ پانی ہوتا ہے اس کو صفائی ضروری ہے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ چونے کے ساتھ اس کو صاف کیا جائے اس طریقے سے اگر آپ جانوروں کی صحت کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نو ڈاؤٹ آپ کا جانور جو ہے بہت اچھا جائے گا اچھی پیداوار جائے گا اچھی ایک گوشت بنائے گا فارمنگ سے جو جو بزنس کر رہے ہیں حوصہ والے سے جو لوگ ہیں کیونکہ عموماً شہروں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں لیکن اگدیہات میں ہم دیکھا جائیں تو آپ نے اس طرح کا دریا میں دریا کی جو بات ہے وہ ایک سمجھیں کہ ہمارا نیچر ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے سوال اٹھا ہے وہ آگے ہو سکتا ہے آپ سوال کریں تو اس میں جواب ہوا ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں دو طریقے ہیں بزنس کے اس لائیو سٹارک میں ٹھیک ہے ایک رولر ہے ایک اربن ہے اربن ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ رولر طریقہ ہے صحیح اربن طریقہ پیورلی کمرشل ہے کمرشل ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ بتانا جائیں تو اس کے حوالے سے بھی بتا دے اس میں یہ کہ رولر میں دیکھیں جی دیتا میں فیسلٹیز نہیں ہوتی بلکل ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو بہت لمبے ٹائم کے بعد ہی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ کسان کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ گھاس ہی دے سکتا ہے بلکل یا عام پرانی کھل ہو گئی کوئی ایسی چیز ہے ایک پراپر کھوراک نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اگر اب اربن پہ آجائیں تو وہاں تو آپ کو ہر چیز ملتی ہے اچھی کھوراک بھی ملے گی چکنالا جی بھی ملے گی جانور کی سہیت کو بھی خیال رکھا جائے گا وہاں کی منجمنٹ بھی اچھی ہوگی کیونکہ وہ پیورلی کمرشل بیسس پہ ہے نا رولر والا جو کام ہیں وہ ففٹی ففٹی ہے ففٹی ففٹی ہے صحیح اچھا اس کے علاوہ جو لائیو سٹاک کی فارمنگ ہے اس کو درپیش جو عام چیلنجز ہیں ان چیلنجز کی حوالے سے آپ مجھے بتائیں اور ان کو کابو کیسے پایا جا سکتا ہے چیلنجز تو بہت ہیں ایک عام فارمر کے لئے اس کو کابو پانے کے لئے بھی اگر ہم کوشش کریں گے تو کابو پایا جا سکتا ہے صحیح پہلا چیلنجز یہ ہے کہ فارمر کو رسائی دینی چاہیے رسائی سے مقصد یہ ہے کہ اس کی خریداری ہوگا اس کی ٹرانسپورٹیشن اس کا فارم اس کی منیجمنٹ ٹھیک ہے فارمر اپنی طرف سے تو کوشش کرتا ہے صحیح لیکن اس میں اگر کچھ گورمنٹ ان کی ہیلپ کرے تو سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے ٹھیک اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر صافٹ لون دیا جائے فارمر کو تو فارمر آسانی سے پرچیس کر سکتا ہے اپنی جانوروں کی پرادکشن بڑھا سکتا ہے دودھ کی جو خپتیں اس کو بڑھا سکتا ہے ٹھیک ہے منافع کما سکتا ہے تو یہ ایک ہے یہاں پہ فارمروں کو لون کی آسانی نہیں ہے اس کو آویل کرنا چاہیے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ آویل بلٹی آف خوراک وہ ہمارے ملک میں بڑا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے فارمر کے لئے ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے کرتے ہیں نا ایکسپورٹ میز کان ٹھیک ہے ویڈ بران ویڈ اسٹرا یہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ پر اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب باہر سے ڈیمانڈ آتی ہے تو یہ چیزیں باہر چلی جاتی ہیں صحیح لیکن جو ہماری ضرورتیں پر وہ پوری نہیں ہوتی فارمر کہاں سے وہ چیز لائے صحیح اس کا سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چیز نہیں ملتی دوسری مہنگی ملتی ہے فارمر اپروچ نہیں کر سکتا اس چیز پر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے تو ہماری گزارش ہے گورنمنٹ سے اگر یہ چیز ایک کلکولیشن رکھیں لائیو سٹارک ڈیری کو اگر کلکولیشن رکھیں کہ ہمارے پاکستان میں لائیو سٹارک انڈسٹری میں ہماری خوراک کی یا ہماری فیڈ کی کتنی ضرورت ہے ہمارے اجزاء کی کتنی ضرورت ہے اس حساب سے اگر ہماری ضرورت کو پورا کیا جائے تو یہ جو قیمتیں ہیں وہ بھی نہ بنیں ان پر بھی کنٹرول رہے گا اور فارمر جو ہے نا وہ خوشحاب رہے گا صحیح اگلے جارو کا ہمارا ہدا زیرے یک کے شورٹ بریک بریکہ چران کنٹیگو کنا موسیقی 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 کنٹرول زیرے موسیقی یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے جینیات کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں جینیٹکس کہتے ہیں بلکل افضائے سے نسل کشی ری سائکلن ری سائکلن بلکل یہ ری پروڈکشن کا ایک چپٹر ہے اچھا بلکل اصل میں افضائے سے نسل کشی اور جینیات کے حوالے سے اگر کہا جائے تو معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستان میں سے زیادہ کام نہیں ہو رہا حالانکہ یہ سب سے اہم چیز ہے جانوروں کی افضائش نسل کشی کے لیے اور ان کی جینیات کی مرد و بدل کے لیے بہت اہم ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ امریکہ آج سے سو سال پہلے اس کی کوئی بریڈ نہیں تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ یورپ سے انہوں نے بریڈ ٹھیک ہے چالی سے پینتہالیس سال انہوں نے اس کام کو لگایا آج وہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے جو بریڈ نکالی ہیں یا نسل کشی کیے تو ان کی ایوریج جو لیٹر ہے سکسٹی لیٹر سکسٹی لیٹر پر ڈے پر ڈے آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک تو بیسیکلی ہے ہی اگری کلچر ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس سچ یہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو اس چیز میں انٹریسٹ ہے اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے نا ہمارے جو بریڈ ہے اورجنل ہماری جو بریڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اچھا یہاں پر آپ نے کیونکہ بتایا کہ امریکہ میں جو ہے وہ سکسٹی لیٹر پر ڈے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ میکزیمم پاکستان کی جو ایوریج ہے وہ دس سے بارہ لیٹر دس سے بارہ لیٹر گائوں کی تو زیادہ ہوتی ہے بیس پچیس ہو جاتی ہے لیکن دیس کی میں بات کر رہا ہوں بارہ لیٹر بہت ہے ایوریج اگر لگا لیں تو ہم آٹھ لیٹر اس سے نہیں بڑھ رہے ہیں ہم آگے کیونکہ اس پر کام نہیں ہو رہا جنیٹکس پر کام نہیں ہے نسل کشی پر کام نہیں ہو رہا نسل کشی کے دو قسم میں ایک فاسٹ ٹھیک ہے جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے اور سب سے اچھا یہ طریقہ ہے ہمیں یہ کرنا چاہئے پاکستان میں گورنمنٹ کو اس چیز پر ورکنگ کرنی چاہئے ایمبریو ٹیکنالوجی ہوتا یہ کہ فیمیل جو ڈونر ہوتا ہے وہ پرگننٹ ڈونر وہ جب پرگننٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بیس دن کے بعد اس کا ایمبریو ٹرانسپلاٹ کر کے دوسری فیمیل جانور میں ہم لگا سکتے ہیں ایک میں نہیں بلکہ کافیوں میں جو ہیٹ میں ہوں ٹھیک ہے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے آج کل جدید ٹیکنالوجی جدید جدت کہیں صحیح اگر آپ کو اچھی بریڈ لینی ہے تو یہ طریقہ بیسٹ ہے اور اس کو اپنانا چاہئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بریڈ اچھی آئے گی ہمارے ملک میں ہم صرف پانچ چھے دس بارہ لیٹر پہ کھڑے ہیں ہماری کوشش آگے کی ہونی چاہیے اگر اس طریقے سے اگر ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے یا ہمیں اسی چیزیں فیسیلیٹ کرے فارمر کو تو ہم بھی سکسٹی لیٹر پہ آ جائیں گے اب تب کسی بھی حکومت میں اس پر کام نہیں کیا نہ ہی کسی بھی حکومت میں اے آئی پہ کام ہو رہا ہے آرٹیفیشل انسینی مشن وہ بھی اچھی ہے وہ بھی فاسٹ ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤڈ کافی ہوتے ہیں سیمن کے ٹھیک ہے نا وہ ایک قدرت یہ کبھی بیج ٹھہرتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ٹھہرتا کیونکہ اس جانوار کو ایسا ماحول بھی نہیں ملتا فارمر دین نہیں دے سکتا تو نسل کشی ہمارے ملک میں جو ہے نا بہت ضروری ہے بڑا لے کے اس کا ہمارے پاس ہمارے سندھ میں اس کا بڑا لے کے بہت لے کے اگر نسل کشی ہمارا فارمر کرے تو آپ یقین جانے تو جانوروں کی جو بریڈ ہے بہتر سے بہتر ہو اور ان کی جو پیداوار ہے نا تو پہترین ہو جائے نسل کشی ایک اہم حصہ ہے ہمارے لائف سٹارک میں جس کو ہمیں جو ہے نا بغور کرنا چاہیے اسپیشلی گورمنٹ اس پہ توجہ دے تو بہترین یہ بہتر اس کو کیا جا سکتا ہے اب تک نہیں زائر سے بات ہے زرائی ملک ہے تو سوچنا پڑے گا ان کو اسی سیزوں دیکھا نا میں آپ کو بتایا نا اب آسٹریلیا دیکھیں برازیل دیکھیں آسٹریلیا نے کراس کروایا ہمارے ملک کی ریڈ سندھی سے اچھا جی بریڈ ہماری ہے کام انہوں نے کیا ہے اور اس ریڈ سندھی میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی امیونیٹی ہے نا بہت اچھی ہوتی ہے صحیح قوت مداقت اس کی بہت اچھی ہوتی ہے وہ بیماریوں سے لڑ سکتی ہے اپنا دفاع کر سکتی ہے تو یہ کام برازیل نے کیا ہے آسٹریلیا نے کیا ہے برازیل نے سائیوال سے کراس کر آیا سائیوال سے جی اب ان کی اگر پرادیکشن آپ دیکھیں تو تقریباً بریڈ ایک انہوں نے نکالی ہے نام تو معذرت کے ساتھ میں بھول گیا ہوں اس کی نائنٹی لیٹر پر دے کی جناب اور امریکہ میں سکسٹی تھا ہوتا یہ ہے نا کہ ہم نسل کشی کرتے ہیں لیکن جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے دیکھ رہے ہیں اس کے نقصانات ایک عام پاکستانی کو بھی ہو رہا ہے جس میں اگتل ہم آٹا کی بات کریں ذرع ملک ہے چینی دیکھے مہنگی ہے آٹا مہنگا ہے اسی طرح اگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں پر ڈے کا ایوریج اگر بڑھتا ہے دودھ بس وستہ ہو جائے گا اور ہمارے ملک میں دودھ کی اتنی نیڈ ہے اتنی خپت ہے ہم پورا نہیں کر سکرے بالکل ایسا ہی ہے دودھ باہر سے بھی آتا ہے باہر سے مانگوانا پڑتا ہے اگر ہمارے ملک میں اگر یہ سہولت فیسلٹیز موجود ہوں تو ہم دودھ کی پیداوار آرام سے بڑھا سکتے ہیں لوگوں اینڈ کنزیومر تک ہم آسانی سے اس چیز کو پہنچا سکتے ہیں صحیح کہہ رہا ہے حکومت کو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے ایمبرو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشر انسمنیشن پہ توجہ دینی چاہیے ہمارے نسل کو بچانا چاہیے یعنی کہ جانوروں کی جو اوریجنل بریڈ ہے کنڈی ہو گئی نیلی ہو گئی راوی ہو گئی سائیوال ہو گئی چولستانی ہو گئی پڑوسی ملک کی کیا صورتحال ہے ان کی بریڈ کی حوالے سے وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح ہمارے سے تو بہتر ہیں بہتر ہیں صحیح اچھا جانوروں میں خوراک ہی کار کر دی اور گزائیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ بہتر گزائیت کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے اس پر فارمر جو ہمارے ہیں ٹریڈیشنل فارمر کو تو پتا ہی نہیں ہے گزائیت کا اور اچھی خوراک کا کیسے دینی چاہیے کیا ہونا چاہیے کمرشل فارمنگ والے ہیں ان کو کچھ نکچ اس چیز کے بارے میں علم ہے صحیح اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ اپنے دودھ دینے والے جانور کو کیا کھلا رہے ہیں آیا وہ جو کھا رہا ہے اس میں سے آپ کو آؤٹپٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے اس میں جو جانور کی ریکائرمنٹ ہے فیزیکلی پروڈکٹویلی ریپروڈکٹویلی جو بھی اس کی جو ریکائرمنٹ ہے پوری ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے تو ویل ان گوڈ نہیں ہو رہی ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ کی خوراک پھیلیں کسی کام کی نہیں ہے گزائیت جانور کی ایسی ہونی چاہیے وہ شوک سے کھائے جانور ایزی نہیں کھائے شوک سے کھائے اب ہوتا یہ کہ اگر ایک فارمر آپ لے لیں اچھا یہاں ایک سوال ذہن میں آیا ہے اگر خوراک اچھی ہو تو ایوریج سے بڑھ سکتا ہے؟ جی بڑھتا ہے بلکل بڑھتا ہے اگر خوراک آپ اچھی دیں گے اس کی صحیح بھی اچھی ہوگی اس کی امیونٹی بھی اچھی ہوگی اور وہ پرادکشن بھی بڑھائے گا؟ صحیح اگر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو پھر وہ کھائے کہ پرادکشن پڑھے گی یا کھائے کہ اس کی صحیح بھی نہیں پھائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہی آ رہا ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے پاس پراپرلی لیب نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے فارمر جو راو مٹیریل پرچیز کرتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اچھا ہے برا ہے ٹوکسٹی کتنی ہے کیا ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اگر یہ چیزیں آویلبل ہو جائیں فارمروں کو یا فارمر کوشش کریں اس چیز کو کہ وہ جو بھی کھوراں کھلا رہے ہیں کم اس کو من کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کھلا رہے ہیں اس میں پروٹین کتنی ہے فیٹ کتنا ہے ویٹامن کتنا ہے انرجی کتنی ہے تو پھر یہ کام آگے بہتر ہو سکتا ہے پھل وقت پھل وقت اتنا کوئی وہ نہیں ہے کچھ فارمر ایسے ہیں جو لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں اور لیب ٹیسٹ بھی ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے ہمارے کافی جگہوں پہ ابھی لیبارٹیز ہو گئی ہیں تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں چیک انڈ بیلنس کے لئے کرواتے ہیں ٹھیک گولیچاروکا ایرامہ زینین کے شورٹ بریک بریکہ چھرن کنٹینیو کنے ٹھیک موسیقی 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 بریکہ چھرن شمارا وشت کرنے پروگرام آباسند مرشیہ ٹاپک لائف سٹاک ڈاکٹر ارشاد میمن صاحب هم ناداری کرنے گے ہیں رکھ سب یہاں ایک اور سوال ہے کہ جدید جو لائیو سٹارک کی فارمنگ ہے ٹیکنولوجی کا اس میں کیا کردار ہے دیکھیں جی اس وقت لائیو سٹارک میں جدید ٹیکنولوجی جو ہے نا بہت اہمیت رکھتی ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے اب جدید ٹیکنولوجی کیا ہے ایک ملکنگ پالر جدید ٹیکنولوجی ہے ملکنگ پالر ایک وہ سسٹم ہے جو ایک فارم پہ یہ پورا ایک سسٹم ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملکنگ مشین ہوتی ہے ٹیک ہے پول چینج ہوتا ہے چلر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جب چوائی کا ٹائم ہوتا ہے تو گائے یا بحث اپنی جگہ پہ آجاتی ہے آٹومیٹرکلی وہ مشینیں مقصد دیکھے دور سک کرتی ہیں وہ پھر وہ ٹینک میں جاتا ہے وہاں سے وہ جو ہے پول چینج ٹینکر ہو گیا وہ لے کے جاتا ہے اور وہ جا کے جو ہے چلر میں ڈالتا ہے سپلائر کو دیتا ہے تو یہ ایک جدید ٹیکنولوجی ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیپ ٹیسٹ آج کل ہونے چاہیے یہ بھی ایک جدید ٹیکنولوجی ہے ٹیک ہے تو اس طریقے کی یہ جدید ٹیکنولوجی ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں ہے کارپوریٹ ڈیڈیز جو ہیں ہماری بڑی وہاں پہ یہ چیزیں ہیں باقی عام ایک فارمر کی پہنچ سے یہ تھوڑا باقی عام فارمر کی پہنچ سے تھوڑا ٹیک ہے تو کتنی لاغت اس میں سر دیکھیں لاغت تو اس میں اچھی خاصی ہے اس وقت اگر آپ ایک ملکنگ مشین کی کاؤسٹ لیں تو وہ تین ساڑھے تین لاکھ سے اوکر ہے تین ساڑھے تین لاکھ سے اوکر ہے صرف ملکنگ مشین پالر الگ ہو گیا پالر میں تو پورا سسٹم آجاتا ہے ٹیک ہے تو یہ تھوڑا سا گاس کے لیے ہے تو یہ عام جو فارمر ہے وہ تو افور نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ ہمارے جو بڑے فارمر ہیں بڑے فارمر کے پاس ہزار دو ہزار یا پانت سو چار سو بینسیں ہیں وہ تو کرنے چاہیے ہیں بلکل بلکل اس میں دیکھیں یہ نا کہ ایک یہ پورا ہائیجین سسٹم ہے صحیح یہ یعنی کہ فارمر تو اینڈ کنزیومر تک توٹلی ہائیجین ہے ہائیجین ہے بلکل ٹھیک ہے نا بہنس آئی گائے آئی مشین کے طرور چوائی ہو گئی دور چلا گیا چلر میں ہائیجین اور ٹائمنگ بچت ہو گئی جلدی پانچ بھی جاتا ہے اب دیکھیں نا عام روایتی طور پر ہم کیا کرتے ہیں فارمر کیا کرتے ہیں کہ چوائی ہوتی ہے ٹینکوں میں دودھ جاتا ہے گاڑی آتی ہے اٹھانے راستہ لمبا ہے ٹائم لگ جاتا ہے خودانہ خاص تھا ٹائر پنچر ہو گیا ٹریفک جام ہو گیا آئی سٹرائک ہو گیا تو دوسر کی جو وہ جو گزائیت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور دوسر خراب ہو جاتا ہے تو یہ جدی ٹیکنال آج جی اپنانی چاہیے لائیو سٹارک جو ہے نا سر ہمارے ملک میں اگر ہماری گورمنٹ تھوڑا سا توجہ دے تو آپ یقین جانے ہمارے ملک کی یہ ریڈ کی ہڈی ہے لائیو سٹارک میں آپ کو اس کے ساتھ بتاتا چاہیے میں نہیں آپ کو یہ تھوڑا سا اور بھی بتاؤں کہ اگری کلچر میں ساڑھے بارہ پرسنٹ شیئر جو ہے نیشنل جی ڈی پی کا اگری کلچر کا ہے ٹھیک ہے اس میں سے دیکھیں آپ اس میں سے پچپن پرسنٹ شیئر ہمارے لائیو سٹارک کا ہے اور پینٹالیس پرسنٹ جو ہے اگری کلچر کا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں گے ہمارے لائیو سٹارک کی مقصد ہے کہ اتنی بڑی اہمیت ہے اتنا بڑا بزنس ہے اتنا بڑا کاروبار ہے اور ہم دنیا کے چوتھویں نمبر پہ ہیں پرادکشن میں پرادکشن میں اور ہماری جو پاپولیشن ہے ہمارے جو انیملز کی وہ 40 ملین ہے اور ہماری جو پرادکشن ہو رہی ہے وہ 60 ملین میٹرٹن ہے ٹھیک بلکل تو اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں اگر اس کو ہم بہتر کریں تو بہت کچھ ہم پاکستان کو دے سکتے ہیں اور بریڈ بھی اچھی ہو سکتی ہے سہیت بھی اچھی سکتی ہے پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے فارمر خوشحال ہو جائے گا فارمر اگر خوشحال ہو جائے گا تو ایک کاروباری بندہ ہے تو ملک خوشحال ہو جائے گا بلکل بلکل گلی چاروکا پروگرام حل لے گئے ایدازیرے کے شورٹ بریک بریک اچھ رنگ کنٹینڈو ملی چاروکا شما چاروکے تو ویش نیوز پروگرام آباد سیند مرچیئر ٹاپک لائیو سٹاکس سے لائیو سٹاکس سے رکھ اپن گئے ڈاکٹر صاحب موجود ہے ڈاکٹر صاحب خوراک کی پیداوار کے لیے جانور کی جو پرورش ہے اس کے اخلاقی تحفظات پر آپ کا نکتہ نظر کیا ہے دیکھیں یہ تحفظات تو یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز مارکیٹ میں فارمر کو ملنی چاہیے کم ہی نہیں ہونی چاہیے یہ تحفظات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پرائس پہ کنٹرول نہیں ہے جیسے کہ جیسے کہ ایک عام فارمر کوئی چیز خریدنے جاتا ہے تو آج اگر ایک چیز اتنے کی ملتی ہے تو کل اس کے آسمان پر ریٹ ہوتے ہیں اسی سے جوڑا ایک سوال ہے کیونکہ ابھی عید قربہ بھی ہے لوگ آپ کے پتا ہے کہ جانور خریدنے بھی جاتے ہیں تو ابھی ریسینڈ یہی پتا چل رہا ہے کہ ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں جی تو اس پہ کنٹرول ہونا لازمی ہے دیکھیں جی فارمر کی جو جا جو دودھ فارمر کا جاتا ہے اس کی پرائس فکس ہے گورمنٹ نے فکس کی بھی ہے اگر دودھ کی پرائس فکس کی بھی ہے آپ نے تو پھر آپ ان چیزوں کو بھی تو فکس کریں بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے کرنا چاہیے بلکل وہ چیز آپ فکس نہیں کر پارے تو پھر فارمر اپنے دودھ کی پرائس فکس کیسے کریں صحیح اخراجات کہاں سے پورا ہیں فارمر کے نہیں ہو سکتے سر بلکل کیسے ہوں گے اب اس کی مثال یہی ہے کہ مثال دے رہا ہوں فارمر کی ایک بھینس مہینے کی اگر دو ڈائی ہزار یا تین ہزار نہ بچا سکے تو فارمر سروایو کہاں سے کرے گا بلکل اگر یہ بزنس سروایو ہی نہ ہو تو پھر لائیو سٹار کہاں جائے گا پیچھے ہی جائے گا ختم ہو جائے گا ایک نہیں طور تو اس پہ تھوڑا سوچنا چاہیے ہمارے گورنٹ کو کہ جب آپ ایک دودھ کی پرائس فکس کی ہوئی ہے اپنے تو کم از کم ان چیزوں پہ بھی تو کنٹرول کریں صحیح فارمر جو خریداری کرتا ہے نا وہ آزادانہ طور پہ کرتا ہے بہنس لینے گیا صحیح بلکل بیو پاری نے اپنے پیسے لگایا بلکل بیچارہ لیایا صحیح باڑے میں لیایا فارمر پہ لیایا راشن لینے گیا ونڈے والے نے اپنی قیمتیں لگا دی ایسی بات ہے صحیح جب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے تو آپ نے ایدھر فکس ریٹ لگایا ہوئی صحیح تو یہ کوئی سوچنے کی بات ہے تو اس جو ہے وہ اچھا یہ دیکھیں اس کو ہم دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک انپوٹ اور آؤپوٹ صحیح انپوٹ تو یہی ہے کہ جی فارمر بیچارہ جا رہا ہے کھریداری کر رہا ہے پیسے خرچ کر رہا ہے اور آؤپوٹ یہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ بجت نہیں ہو دے دو روپے بڑھا دیتے ہیں تو لوگوں میں پریشانی ہو جاتی ہے جی دوسر کا ریٹ بڑھ گیا حالانکہ دوسری چیزیں جب بڑھ جاتی ہیں تو ان پر تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے بلکل اس کا حل وہی ہے جو آپ نے کہا تھا کہ آفتائش نسل جو ہے اس پر اور جنیات پر جینیٹک پر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جو جو آپ یہی ہے نا جیسے پہلے ہی ہم نے کہا بلکل کہ اپنی ضرورتوں کو پہلے پورا کرنا چاہیے سر پلس ہو تو بھلے آپ ایکسپورٹ کر لیں صحیح جب اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے تو وہ چیزیں مہنگی بھی ہوں گی ملنگی بھی نہیں فارمر پریشان ہوں گے بزنس ہمارا ڈاؤن ہوگا کاروبار ہمارا ختم ہو جائے گا صحیح تو لائیو سٹارک کا مقصد یہ ہے کہ کسان کو آسانی دینا آسانی وہ آگے بڑھ سکے کاروبار کر سکے اور دوسرے بندے بھی اس کاروبار میں آکے انویسٹ کریں انویسٹ کر سکے یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے سر بلکل ہماری گزارش ہے یہ کہ اس چیز پہ توجہ دی جائے صحیح پوچھنا چاہیے وہ کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں ٹھیک شاید کسی نے نہیں پوچھا ہے چار اصولوں کی صورتحال ہے خسوسن پنجاب اور سن میں زیادہ تر بہت بہت شکریہ آپ نے وشنیوس کو وقت دیا اور ہمیں لائی سٹارک کے حوالے سے بتایا جانوروں کی فلاو بیبود کے حوالے سے اور تمام تجازوں کے حوالے سے نہایتی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وشنیوس کو وقت دیا اور یقینی طور پر آپ نے جو کہا کہ حکومت کو جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور چونکہ معیشت کی بیک بون ہے زراعت اس پر جو ہے وہ گوھر کرنی چاہیے تو گلے چار اوکا مرچی ہے پروگرامہ چھے علی حسینہ عبیدیتا اجازت وطیف فیڈ بے کا چھے ضرور مارا آگاہ کنیتا نیکسٹ ایپیسوڈا دیگر ٹاپک سارا گپ کریں اللہ نیکے پاک